اگر آپ پتہ بٹا لائف میں نے کبھی کبھی کوئی ایسا فیس آتا ہے کہ میں لگتا ہے کہ میں ہار رہے ہیں طریقے سمجھاؤں کے مان لو کہ آپ کوئی کورس کر رہے ہیں تو اس کورس کے دور میں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ مجھ سے نہیں ہو پائے گا یہ تو بڑا مشکل ہے یہ لائف میں کوئی بھی آپ کام کر رہے ہیں آپ کو لگتا ہے یہ مجھ سے نہیں ہو پائے گئے تو بڑا مشکل ہو رہے ہیں تو آپ نے بس ایک چیز سوچا کروں کہ وہ کورس کرنے کا یا وہ کام کرنے کا فیصلہ آپ نے لیا تھا آخر وہ فیصلہ لیا ہی کیوں کیوں سوچا تھا آپ نے کہ میں لائف میں ایک سی اے کروں گا یا سی اے بنوں گا کیوں سوچا آپ نے کہ میں لائف میں یو پی ایسی کر کے آئی ایس آئی پی اچھا دکھانی بنوں گا سیدھا تو بندہ سمجھاتا ہوں کہ ہوتا کیا ہے جب ہم کسی چیز کو کرنے کے لیے سوچتے ہیں کہ ہم نے ایک چیز کرنی ہے تو ہم نے اس چیز کے بینیفٹ دیکھتے ہیں کہ یار اگر میں یو پی ایسی کرلوں گا آئی ایس بن جاؤں گا تو مجھے ایک بنگلو ملے گا نوکر چاکر ملیں گے سماج میں ایک عزت ہوگی بٹ جب ہم اس فیس میں ہوتے ہیں کہ ہم اس چیز کو کر رہے ہیں ہم اس چیز کی تیاری کر رہے ہیں تو بہت سارے ایسے مومنٹ آتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کیار ہم سے نہیں ہو پا رہا تو آپ بس ایک بات سوچو کہ یار آخر میں نے یہ ڈیسائیڈ ہی کیوں کیا کہ میں یہ کورس اوپٹ کر رہا ہوں یا میں لائف میں یہ بننا چاہ رہا ہوں آپ یہ سوچو دوبارہ کہ آپ نے یہ کیوں سوچا تھا شاید آپ کے مند میں پوزیٹیویٹی آئے گا اب ڈبل محنت سے اس کام کو کرنے میں لگ جاؤ گے اور میرے خیال سے پھر آپ کو یہ روک سکتا ہوں بس ایک یہ چیز جب بھی ہارنے لگو تو یہ سوچو کہ آخر میں نے یہ کام کرنے کے لیے سوچا ہی کیوں تھا کیوں ڈیسائیڈ کیا کہ میں نے یہ کرنا ہے شاید وہ کام کرنے کا دوبارہ من کر جائے گا پھر نہیں رکنے والے